کہ فلوٹ ٹیسٹ سے پہلے ہی ہو سکتا ہے اگر یدورپا کو یہ لگا کہ فگرز جو ہیں جو آنکڑے ہیں وہ ان کے پکش میں نہیں ہیں تو وہ پہلے ہی استیفہ دے دیں گے تیرے پنوں کا بھاشن ان کا تیار ہے جس کے بعد وہ استیفہ دے سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے بہت بڑی خبر اور جیپال اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سہو کی جڑے ہوئے ہیں جیپال یہ تو کچھ بازی پلٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے تھے یدورپا کی پانچ بڑے جشن منائیں گے کارکرتہ لیکن یہ تو بھاشن کی بھی تیاری ہو رہی ہے ساتھ ہی ساتھ جی دیکھیں یہ ایک پرستیتی ہے میری ابھی لنچ بریک ہوا ہے اور میری بھارتی ایجنسہ پارٹی کے ستروں سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ یدورپا کو اس بات کے لیے پارٹی نے ادھکرد کیا ہے کہ وہ سدن میں جائیں انہوں نے جتنا کچھ کرنا تھا اپنے لیے بہومت حاصل کرنے کے لیے وہ کر چکے ہیں اب جہاں پر سدن کے پٹل پر فیصلہ ہوگا کہ ان کو بہومت ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن بہومت سے پہلے اگر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جتنے پریاس کیے تھے وہ سبھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ایسی ستھیتی میں انہیں واجپی دوارہ اپنائے گئے پدرچنوں پر چلنا چاہیے یاد ہوگا آپ کو کہ جب واجپی کو ایک بار سدن میں بہومت حاصل کرنا تھا اور انہیں نہیں ملا تھا تو انہوں نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا تھا کہ بہومت کیا جائے اس سے پہلے ہی وہ اپنا بھاشن سماکت کیا تھا انہوں نے اور وہ جا کے ریزائن کر آئے تھے لگبک ایسی ہی ستھیتی یہاں پر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دراصل ایک طرح کا جوا ہے کیونکہ دوسرے دلوں کے بدھائکوں کو اس بات کے لیے راجی کرنا کہ جنتہ کا مت بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف ہے اس لیے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے اور الگ الگ پر ستھیتیاں ہوتی ہیں کئی بار یہ کامیاب ہو سکتی ہیں کئی بار ناکامیاب ہو سکتی ہیں تو اس ستھیتی میں پارٹی کے برشنیتوں کے دورہ انہیں اس چیز کے لیے ادھکرت کیا گیا کہ سدن میں بیٹھ کر کے 11 آور پر ایک دم انتیم سمیت تک وہ اپنا پیاس جاری رکھیں اور اگر انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہونے جا رہے ہیں تو وہ جس پدھتی کو اپنا سکتے ہیں بہت بہت بڑی خبر آپ نے دی جائپال اور اس وقت بی جی پی کے پروکتہ شہنواز حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں شہنواز جی یہ تو واشپی جی کے پچنوں پر چلنے کی بات ہو رہی ہے کہ بھاشن تیار ہے اور استیفہ بھی دے سکتے ہیں یہ دورپا نہیں ہمارے پاس اس طرح کی کوئی سوچنا نہیں ہے اور نہ میں اس کو ابھی کہنے کے لئے عدی کرت بھی نہیں ہوں ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بری پارٹی کے طور پر ہمیں موقع ملا ہے اور ودایہ نڑنے کریں گے اور ہم صدن میں بہومت کے لئے بڑھیں اور وہاں پر فلوڑ کی جو سٹریٹیجی ہے وہ الگ سے تیہ کے لئے بڑھیں اور وہاں پر فلوڑ کی جو سٹریٹیجی ہے وہ الگ سے تیہ ہوتی اس کی پوری یوجنا بنی ہوگی اور سب لوگ اندر ہیں اور وہاں پر جیسی پرستیتی ہوگی ویسا پارٹینر نے کرتی ہے لیکن سکانواز جی جو کانفیڈنس پارٹی میں نظر آ رہا تھا جب راجے پال کے پاس پہنچی یہ پارٹی دعویٰ پیش کرنے کے لئے اس وقت کی کانفیڈنس کی بات کریں اور آج کے دن کی کانفیڈنس کی بات کریں یہ اتنا ڈولتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے یہ جو پندرے دن کا وقت گھٹا کر چوبیس گھنٹے کر دیا گیا ساری پریشانی کیسی سے جڑی ہوئی ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہوں پہلے دن سے ہم جہاں کھڑے تھے جس ساتھ مشواص کے ساتھ وہیں کھڑے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ جنادیش ہے کہ کرناٹک میں کانگریس کے سرکار کے خلاف جنادیش ہے ان کو ستہ میں رہنے کا ادھیکار نہیں دیا کرناٹک کی جنتہ نے جیڈی ایس جس کی سو سیٹوں سے زیادے سیٹوں پر زمانت جب توئی ہے ان کو بھی ادھیکار نہیں دیا سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو بنایا وہ لوگ ڈبل ڈیجٹ کی پارٹی ہیں ہم ٹرپل ڈیجٹ میں ہم ہی آئے اس لئے ہمیں یہ موقع ملنا چاہیے سیٹیں ضرور ہماری چار پانچ گھٹ گئیں اگر ہمارے پاس اتنی سیٹیں پہلے آ جاتی تو یہ نوبت نہیں آتی لیکن بہت سے ودائک یہ چاہتے ہیں کہ جو جنادیش اس کا سمان ہونا چاہیے تو فلور پر یہ تیہ ہو جائے گا اور اس کے لئے بہت ممانسا جی بہت دیر بھی نہیں ہے دو گھنٹے ہی بچے ہیں اور جو کچھ ٹی وی پر لائیو ڈسکیشن میں تو ہم بیٹھے ہیں لیکن پوری ویدھان سبا بھی آپ کے سامنے لائیو ہے جب بلکل لائیو چلے کاسٹ ہوگا تو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے شہنواز جی جس کے پاس بھی آنکڑے ہیں اس کی جیت ہو جائے گی اور اگر آپ ثابت نہیں کر پاتے ہیں بہمات تو پھر دوسرے کھیمے کو موقع دے دیا جائے گا تو اس سے زیادہ فیئر پلے تو ہو نہیں سکتا نہیں ابھی انتظار کرنا چاہیے بہت پہلے جل بازی ہوگی کہنا آپ کی ہو سکتا ہے آپ کی اپنی خبر ہو لیکن میرے پاس بی جے پی کے افیشیلس پوکس پرسن کے ناتے کوئی اس طرح کی سوچنا نہیں ہے کیونکہ میں بھی لگاتا ٹی وی چینل پر ہی بیٹھا ہوں ایک آپ کے ایک صحیح کی چینل پر تھا پھر آپ کے پڑا گیا چلی ارشانواز جی یہ جو تھوڑی سمجھس کے ستی بنی ہوئی ہے تھوڑی سی دشیان ناغر جی بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر ان سے میں پوچھ لیتی ہوں دشیان ناغر جی یہ کانگرس کے ویدھائک ابھی بھی انٹیکٹ ہیں کہ آ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے پورے طرح سے انٹیکٹ ہے گھٹ بندن بہت اچھے بندن میں بندہ ہوا ہے اور ویجے گھٹ بندن کی ہوگی کتنے ویدھائک ہیں ویدھائکوں کی سنکھیا 116, 115, 116 کے راؤنڈ باؤٹ سننے میں آ رہا ہے باقی تو کانگرس کے 78 تھے تو کتنے ہیں آپ کے ساتھ آران سنگھ اور کئی تو گائب ہیں پرتاب گوڑا نہیں ہے مہاپر اس وقت رنیتک حساب سے کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں میرا لائیو میڈیا پر کہنا کچھ اچھت نہیں ہوگا کچھ گھنٹوں انتجار کریے پورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آج سامنے آ جائے گا لوگ تنتری کی وجہ ہوگی اور سویدھان میں آستھا رکھنے والوں کو آسا کی کرن جگتی ہوئی دکھائی دے رہے گی یہ تصویر دیکھنے جی آپ جو آپ ابھی ہم دکھا رہے ہیں درشکوں کو یہ کانگرس کا ہی ویدھائک ہے یہ آنند سنگھ ہے اور پرتاب گوڑا ہے اور آپ کو پتا ہوگا آنند سنگھ کا باقرام وہ پہلے بی جی پی میں رہ چکے ہیں ریٹی بندوں کے بہتی قریبی مانے جاتے ہیں اور وہ وہ ان کا شروع سے ہی وہ گائب رہے ہیں آپ کے ساتھ نہیں رہے ہیں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ویدھائک ہیں کچھ ایسے جو بہت ہی ناراض چل رہے ہیں کانگرس بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگوں کی ان کی کلچر ہے کہ ہم ان کو توڑ لیں گے ان کو توڑ لیں گے میں سیم برتے ہوئے صرف یہ ہی کہوں گا کہ کرناٹک کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو کرناٹک میں راج کرنے کا افسر نہیں دیا وہ بڑی پارٹی جرور ہیں لوگتانترک طریقے سے لیکن جو ووٹ پرسنٹیج ہے وہ بی جے پی کے خلاب ہے